اسلام علیکم دیور بیوورز میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بیوورز خرافیس سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو شرح شیطان سے محفوظ فرمائے تو ڈیئر سٹوڈنٹ اگر آپ لوگوں نے میرے تعلیمی رابطہ یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے تعلیمی رابطہ یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بکائی رہی سے ملتا رہے تو ڈیئر سٹوڈنٹ میری آج کی یہ ویڈیو پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹوپ سکیم سے ریلیٹری رہا جس میں میں آپ لوگوں کو میریٹ بتاؤں گا کہ کون کون سے سٹوڈنٹ اس سکیم کے لیے الیجیبل ہے کتنا سی جی پی اے چاہیے ہوگا کتنے سٹوڈنٹ کو لیپ ٹوپ ملنے ہیں ٹوٹل اپلیکیشن کتنی اپلائی ہوئی ہیں فوکل پرسن سے آپ لوگوں نے کیسے رابطہ کرنا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ڈیئر سٹوڈنٹ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ٹائم ویسٹ کیے بغیر تو ڈیئر سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے پرائم منسٹر یوٹ پراؤگرام جو ہے گوگل پر سرچ کر لینا ہے گوگل پر سرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک ویب سیٹ اوپن ہوگی پرائم منسٹر یوٹ لیپ ٹوپ سکیم فیز ٹو تھری جو بھی ہوگا اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی تو ڈیئر سٹوڈنٹ پہلے تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں فیز جو ہمارے پاس ہے ون اور ٹو اس میں اب تک پانچ لاکھ لیپ ٹوپ جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈیئر سٹوڈنٹ ہمارا یہ جو اب کا سکیم ہے جو یوت لیپ ٹوپ سکیم ہے یہ فیز ٹری ہے اس میں جو پرائم منسٹر شباز شریف صاحب ہے انہوں نے ایک لاکھ لیپ ٹوپ جو ہے وہ سٹوڈنٹ میں کنٹریبیوٹ کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈیئر سٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ٹوٹل کتنے کینڈیڈیٹ اب تک اپلائی کر چھٹے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹ بہت سی جو ہیں سوشل میڈیا پہ نیوز آ رہی ہیں کہ آٹھ لاکھ بارہ لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ اتنے لاکھ سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے اب اس میں سے ڈیئر سٹوڈنٹ جو ہے صرف اور صرف ایک لاکھ سٹوڈنٹ کو لیپ ٹوپ ملنے ہیں یہ لیپ ٹوپ کب ملنے ہیں کن کو ملنے ہیں کتنے جی پی اے پی ملنا ہے یہ ساری چیز ہم اسی ویڈیو میں بیان کریں کہ اگر آپ لوگ بھی لیپ ٹوپ لینا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ لوگوں نے شورے سے آخر تک لازمی دیکھنا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہ اتنا سارا خیار ہم نہیں پڑھ سکتے The Honorable Prime Minister of Pakistan announced that Government will provide laptops Total number of laptops will be 100,000 laptops ٹھیک ہوگئے یہ سٹوڈنٹ اب یہ کن کن کو provide کیے جائیں گے پاکستان کے علاوہ ازاد جمہو اور کشمیر اور گلگت بستستان وغیرہ میں بھی دیے جائیں گے اب یہ سٹوڈنٹ Government vision کیا ہے یہ آپ پڑھ لینا خود ہی bringing improvement in quality of science and technology education including ict وغیرہ وغیرہ تو ان چیزوں کو آپ خود پڑھ لیجئے گا اس کو پڑھنے سے مجھے لگتا کہ ٹائم ہمارا تھوڑا سے زیادہ لگ جائے گا ویڈیو لینڈ ہی ہو جائے گی میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو شورٹ سی ویڈیو میں زیادہ زیادہ چیزیں بتا دوں تو ڈیر سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے بہت سی ویب سیٹ آپ کو شو کر رہی ہوں گی کہ apply کرنے کی جو last date ہے وہ ابھی بھی ہے یہ ہم چیک کر کے میں بتا دیتا ہوں apply کی کوئی last date نہیں ہے close ہو چکی ہیں ایڈمیشن کی کوئی ڈیر سٹوڈنٹ تو یہاں پہ دیکھیں سوری یہ میں کیا open کر چکا ہوں ٹھیک ہے اس کی last date جو ہے وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ میں اگر آپ کو یہ click کر کے بتا دوں ایڈمیشن close ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ deadline اس کی جو ہے 9 جولائے 2023 جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں آپ apply ہی نہیں کر سکتے آپ کو دوسری جگہ پہ بتاؤں گا جہاں پہ ہم apply farm open ہوگا وہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا اب ڈیر سٹوڈنٹ یہاں پہ ہے eligible universities تقریبا 141 universities جو ہیں وہ اس face کے لئے جو ہے وہ eligible ہیں انہی universities کے student جو ہوئے laptop receive کر پائیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان کو اگر میں آپ کو پڑھنا شروع کر دوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کل تک صرف ویڈیوز ہی بناتے رہیں گے تو ڈیر سٹوڈنٹ ہم ویڈیو شورٹ بنائیں گے نیکسٹ ہم criteria دیکھتے ہیں کہ eligibility criteria کیا ہوگا ٹھیک ہے dear student سب سے پہلے تو وہ student جو پی ایس ڈی کہہ رہے ہیں جن کا 5 years پی ایس ڈی ہوگا ان کو ملے گا ٹھیک ہو گیا یا جن کی جو پی ایس ڈی ہے وہ 5 years کی پی ایس ڈی 30 جون 2020 میں complete ہو چکے ان کو ملے گا اس کے بعد MSMFL اور equivalent والوں کو جنہوں نے دو سالہ کیا ہوگا MBA 3 سالہ والوں کو بھی ملے گا masters 16 years ٹھیک ہے جیسے میرا become honors ہے میرا 16 years count ہوتا تو مجھے بھی ملے گا لیکن میں already لے چکا ہوں مجھے نہیں ملے گا undergraduates 5 years اور undergraduate 4 years ٹھیک ہو گا dear student اب student studying in public structured universities degrees awarding institute delay recognized by HEC except distance learning student enrolled in PhD MSMFL or equivalent 18 years programs student enrolled in 4 years اور 5 years bachelor's degree program morning and evening student enrolled in MBA program 3.5 years and 2.5 years and 1.5 years یعنی ان students کو جو اچھی سی eligible کرا دیا ہے اب ان eligible students کون سے ہوں گے یا ان eligible candidates کون ہوں گے یہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ student جو already private sectors سے higher education لے رہے ہیں وہ student جو پہلے government degree enrolled at any government degree and post graduate college and affiliated colleges ٹھیک ہو گیا student who have already received a laptop under any federal provincial government وہ student جو پہلے جیسے ہیں میں نے ابھی بات کی کہ میں لے چکا ہوں لیپٹوپ تو مجھے نہیں ملے گا foreign national accept student from AJK یعنی وہ student جو باہر کی دنیا تو غیر نہیں کہا سکتے باہر کی ممالک سے آگر پاکستان میں پڑھ رہے ہوں ان کو لیپٹوپ نہیں ملیں گے ازاد جمہو اور کشمیر کے students کو ملیں گے کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں تو ان کو ملیں گے اس کے بعد یہ آگے آپ لوگ دیکھ لیں اس میں یہی ہوگا کہ incomplete فارم ہوگا ان کو نہیں ملے گا if any student has not applied online or his application has not received through online portal یعنی وہ student جنہوں نے اپنے طلبہ و طالبہ جنہوں نے apply جو ہے وہ online نہ کیا ہو یا through proper channel یا online portal کے ذریعے انہوں نے receive نہ کروایا ہو the eligibility of laptop award will also be determined at the time of distribution چیک ہو گیا if students fail to produce the required documents and proof of academic performance یعنی جب آپ کو distribution کی جائے گی laptop کی تو اس time آپ کا جو ہے نا وہ criteria selection کا eligibility کا وہ تب ہی ہوگا ٹھیک ہے determine کیا جائے گا تصور کیا جائے گا اور ان student کو جو ہے وہ مطلب کہ deny کر دیں گے refused کر دیں گے جو اپنے documents یا academic proofs show نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے laptop receive کرتے وقت against the data which made him hard qualified for laptop یعنی دیکھیں نا اب میں اس وقت تک پاکستانی تصور نہیں ہو سکتا جب تک میرے پاس cnac of Pakistan نہ ہو ٹھیک ہے جب میں کسی کو وہ show of کرواؤں گا تو it means کہ میں qualify ہو جاؤں گا کہ یار میں واقعی پاکستانی ہوں اب میں laptop receive کرنے چلا جاؤں رائی ڈی گارڈ میرے پاس نہ ہو میرے پاس ڈاکومنٹس نہ ہو educational academic ڈاکومنٹس تو میں کیسے qualified کر سکتا ہوں laptop کے لئے ٹھیک ہو گا any selected student who passed out degree program prior to laptop distribution distribution strategy selection criteria یہ سارا آپ پڑھ لیجئے گا میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ آپ نے کس اس پہ آنا ہے ویب سیٹ پہ آنا ہے پرائم منسٹر شباز شریف laptop scheme phase 3 جو آپ مرضی لکھ لیں آپ تو آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ جو ہے وہ بات ہم کریں گے کہ laptop کب تک distribute کیا جائیں گے merit list کب تک جو ہے وہ upload کی جائے گی اس کے بعد merit list کیا بنے گا cg پہ کتنا required focal persons کیسے رابطہ کر سکتی ہیں یا ساری چیزیں بھی بتانے والی ہیں آپ کو بتاؤں گا لیکن تھوڑی سی آپ کو background بتانا بھی ضروری تھا میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتا دوں کہ the hc will share the provincial merit list among the institute to their cross check and institute will cross check to reply within 15 days ٹھیک ہے hc بہت جلد سنے میں آ رہا ہے کہ 20 سے 30 جولائی کے درمیان میں جو ہے وہ hc جو ہے اپنی جو merit list students کی وہ upload کر دے گا universities کی universities اپنے students کی merit list upload کر کے اس کے بعد ڈیٹ ڈیسائیڈ کیا جائے گا اس ڈیٹ میں آپ لوگ کو لیپ ٹوپ عوارڈ کر دی جائیں گے رسیب کروا دی جائیں گے یہ تھی ہماری ساری چیز ہیں آپ لوگوں نے کوئی کمپلین کرنی ہے تو آپ یہ فون نمبر کے اوپر بھی کروا سکتے ہیں اگر اون لائن کمپلین آپ نے درج کروانی تو اس پر سٹوڈنٹ اب میں آپ کو بتاؤں گا سی جی پی آپ لوگ نے اپنا سٹیٹس کان سے چیک کرنا ہے کن سٹوڈنٹ کو ملیں گے یہ ساری چیزیں ہم چیک کریں گے تو نیو ریجسٹریشن تو ہم کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے اگزیسٹنگ سٹوڈنٹ مینویل فور ریجسٹریشن اس کلوز ٹھیک ہو گیا یہ کلوز ہو گیا تو اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ کتنا جی پی ہے 3.5 سے آپ جی پی اگر زیادہ ہوگا تو انشاءال آپ کو مل جائے گا جب ہم پڑھ رہے تھے تب ہماری دفعہ ریجسٹریشن کلوز گا اس وجہ سے نہیں شو ہو رہا لیکن پانچ آر لاکھ دس لاکھ بارہ لاکھ کی قریب بتا ہے